بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹیول ڈیئر ویورز السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کمپلیٹ انگلیش گرامر کورس میں پارٹس آف سپیچ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو پارٹس آف سپیچ میں سیون سٹیج پہ ایک کنجنکشن تھی تو فائیو برننگ کنسیپٹ آف کنجنکشن جو ہے ہم کل پڑ چکے تھے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس پہ دے دوں گا تو جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن اور لائک کے آپشن کو لازمی دبایا کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن برواقت آپ لوگ کو پہنچ سکے آج کے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں آج کا ٹاپک ہمارا ٹائپ ساف کنجنکشن ہے جیسا کہ کنجنکشن کل ہم پڑ چکے تھے کنجنکشن پارس آف سپیچ میں یا اجزاء کلامی میں یا گفتگو کے اجزاء میں یعنی وہ حصہ ہے جو دو الفاظ کو یا دو فریزز کو یا دو سنٹینسز کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے اسے کنجنکشن کہتے ہیں یعنی کنجنکشن بسیکلی جوڑ یا جائنڈ کو کہا جاتا ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹائپ ساف کنجنکشن ہے ٹائپ ساف کنجنکشن سے کیا مراد ہے کون کتنے ٹائپس ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کنجنکشن کے تین مین ٹائپس ہے نمبر ون کوارڈینیٹنگ کنجنکشن نمبر دو سب آڈینیٹنگ کنجنکشن اور نمبر تین کو ریلیٹیو کنجنکشن اب ایک ایک کو مختلف کنسیپٹ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں پریگمیٹک اپروچ اپناتے ہوئے ایک ایک چیز کی یعنی الیسٹریشن میں الابوریشن میں وضاحت کے ساتھ اور سیمپلیسٹی کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کا صحیح یعنی کنسیپٹ آپ لوگوں کا کلیریفائی ہو اب فسٹ کی طرف آتے ہیں پہلا ٹائپ کنجنکشن کا کوارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے کوارڈینیٹنگ کنجنکشن کو اردو میں کہتے ہیں مطالقہ جوڑ یعنی پہلے سے کوئی تعلق رکھا ہوا جوڑ یا ہم ربطی جوڑ بھی اسے کہتے ہیں یعنی جس کے ساتھ اس کا پہلے سے کوئی لنک ہے کو ہے یعنی کو آڈینیٹ ہے یعنی اس کے درمیان کوئی اماہنگی ہے یا اماہنگ جوڑ ہے یا ان کے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے جو پریویس لنک کے ساتھ کنجنکٹڈ ہے اب وہ یہ کوارڈینیٹنگ کنجنکشن تعداد میں کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل یہ آپ لوگ زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں یہ سیون ان نمبر ہوتے ہیں تعداد میں ساتھ ہوتے ہیں اور پھر کون کون سے ہوتے ہیں ٹیبل پہ بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یعنی ساتھ ہوتے ہیں اور کون کون سے ہیں فار اینڈ نار بٹ آر یٹ سو یہ ساتھ جو ہے یعنی کوارڈینیٹنگ کنجنکشن ہو گئے یعنی مطالقہ جوڑ یا ہم ربطی جوڑ اسے کہتے ہیں اب اس کی انہی اس کوارڈینیٹنگ کنجنکشن کا اردو میں ہمیں کنسپٹ سمجھا گیا یعنی مطالقہ جوڑ کو کہتے ہیں یا ہم ربطی جوڑ کو کہتے ہیں تو یہ کون کون سے دو حصوں کو ملاتا ہے فکرے کے اندر اصل کنسپٹ یہ ہے کیونکہ ہم ون کی ون کنسپٹ پر بیلیو رکھتے ہیں تو اس کوارڈینیٹنگ کنجنکشن کو اپنے ذہن میں بٹانے کے لیے گرامر روز کو اوبے کرتے ہوئے ہم اس کی دیفنیشن کی طرف جاتے ہیں دیفنیشن اس کی کیا ہے یعنی ایڈ جائنس آگے آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ آپ لوگ کون نصر آ رہے ہیں یعنی کوارڈینیٹنگ کنجنکشن جائنس یا ایڈ جائنس ورڈز کاما فریزز اینڈ کلازز آف ایکل ویلیو بریکٹ میں رینک انہیں سینٹینس یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوارڈینیٹنگ کنجنکشن کا مقصد اور کام اور کنسپٹ یہ ذہن میں بٹا لے کہ ایک فکرے کے اندر جتنے کلازز استعمال ہوئے ہیں جتنے فریزز استعمال ہوئے ہیں یا جتنے آسان الفاظ میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں ورڈز استعمال ہوئے ہیں ان کے درمیان یعنی ایک تعلق ایک مطالقہ جوڑ یا ربط مارز و جون میں لے آتی ہے بشرتے کہ وہ تمام الفاظ ایک ہی قیمت والے ہو ایک ہی رینک والے ہو ایک ہی لیول والے ہو یعنی ایک ہی طرز یعنی ایک طرح کے الفاظ ہو تقریبا یعنی اس کی ڈیفنیشن آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ فکرے کے اندر ان الفاظ یا نامکمل فکروں کو یا کلازز کو جو رینک میں یا ویلیو میں برابر ہے جوڑ کا کام دیتی ہے فار ایکزامپل سکریم پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیئی سیڈ دیئر فینل گوڈ بائز یعنی فینل گوڈ بائز فار دی نیو اٹ واس ٹائم دی سیڈ انہوں نے کہا دیئر فینل گوڈ بائز یعنی آخری خداحافظ ایک دوسرے کو فار دی نیو کیونکہ وہ جانتے تھے اٹ واس ٹائم کیونکہ اب یہ اس کا وقت ای آ چکا تھا یا وقت ای آ گیا تھا اب گوڈ بائز کے پیچھے فار لگا ہوا ہے یہ فار جو ہے کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کوارڈینیٹنگ کنجنگشن ہے اب وہ پچھلے سینٹنس کو دیکھے اور آگے والے سینٹنس کو دیکھے یعنی فار سے پہلا پورشن اور فار کے بعد والا پورشن دیکھے تو وہ دونوں فکریں آپس میں رینک میں برابر ہیں ویلیو میں برابر ہیں ہر لیاز سے برابر ہیں تو اس کو کوارڈینیٹنگ کنجنگشن کہتا ہے اسی طرح نمبر دو مثال بھی آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں شی واشڈ ا مووی انہی اس نے وہ ایک مووی دیکھ چکی تھی ان لاؤسٹ ٹریک آف ٹائم اور کو بیٹی تھی وقت کے ٹریک کو یا تائین کو یا وقت کے اس ٹریک کو اب یہاں پہ جو انڈ ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کوارڈینیٹنگ کنجنگشن ہے یعنی لاسٹ ٹریک آف ٹائم جو ہے یہ اس وقت یعنی یہ فکرہ مرضی وجود میں آئے گا جب پہلے فکرے میں یعنی اس نے ایک کام کیا تھا اس کام کے بعد کا جو یعنی ریزلٹ ہے کانسیکنس ہے اس کے نتیجے میں جو کانسیکنس ہوتا ہے اس چیز یعنی چیز کے ایفیکٹ اور اس چیز کے پہلے پوزیشن یا پازیٹیو پوزیشن کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو یہ کوارڈینیٹنگ کانجنکشن کہلاتا ہے اور یہ عمومن سیونی نمبرز ہوتے ہیں آپ لوگ اس کی تعداد بھی یاد کر سکتے ہیں اسی طرح سب آڈینیٹنگ کانجنکشن ہے سب آڈینیٹنگ کانجنکشن نمبر دو ہے سب آڈینیٹ کا مطلب ہوتا ہے ماتات کانجنکشن کنیکشن کو بھی کہتے ہیں اردو میں یہ ایسے سنٹینسز بناتے ہیں سب آڈینیٹنگ کانجنکشن یہ ایسے سنٹینسز بناتے ہیں جو انتہائی کمپلیکس ہوتے ہیں ان نیچر کیسے اگر اس کی ہم تعریف کرے تو تعریف اس طرح کر سکتے ہیں سب آڈینیٹ کی سب آڈینیٹ کا مطلب ہوتا ہے ماتات اینی آپ کے اینی زیر تسلط یا زیر نگرانی کام کرنے والا یا آپ کے نیچے آنے والا یعنی آپ کے یعنی اتھارٹی یا آپ کی سرپرستی کے نیچے کام کرنے والا جو سب آڈینیٹ ہوتا ہے فیل ہو ہوتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن اس طرح بھی کر سکتے ہیں یعنی ایسے سنٹینسز ان انڈیپینڈنگ کلاس انڈیپینڈنگ کلاس تو فوم ایسے سنٹینس یعنی یہ ایسا سمجھے اس کانسیپٹ کو ون کی ون کانسیپٹ اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا سنٹینس ہے جو کہ کمپلیکس ہے کمپلیکس سے مراد ہے پیچھیدہ ہے یعنی سیمپل نہیں ہے اس وی او کا جو آڈر ہے اسی طرح سیمپل نہیں ہے اس میں کئی کلاس کئی چیز ہیں لیکن یہ وہ کمپلیکس سنٹینس کی بات کر رہے سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن جس میں دو کلاس ازافر میں ملے ایک انڈیپینڈنگ کلاس ہوتی ہے اور ایک ڈیپینڈنگ کلاس ہوتی ہے جب وہ آپس میں مل جاتی ہے تو جو سنٹینس بنا لیتی ہے اس سنٹینس کو ہم سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن کہہ دیں اسی قسم کے جو فکریں اینی سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن سے مارز وجود میں آتے وہ کمپلیکس ہوتے سکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ دو کنسیفٹ ہے انڈیپینڈنگ کلاس اور ڈیپینڈنگ کلاس کیا ہوتی ہے انڈیپینڈنگ جیسے نام سے ظاہر ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیشہ نام کے اندر اس کا کنسیفٹ پہے جاتا ہے انگلیش میں عموما یعنی ٹائٹل بیسٹ کنسیفٹ ہوتا ہے انگلیش کا جو حصول ہے انڈیپینڈنگ کلاس آزاد کلاس کو کہتے ہیں یعنی وہ گروپ آف ورڈز ہوتا ہے کہ اگر اس کو اکیلا چھوڑا جائے تو اس کا کسی دوسرے الفاظ یا فکر پر انحصار نہیں ہو سکتا اور نئے انحصار رکھتا ہے وہ خود بھی کڑا رہنے کے قابل ہوتا ہے انہی مکمل فکرہ بزاتے خود ہوتا ہے انڈیپینڈنگ کلاس اور دیپینڈنگ کلاس کیا ہوتا ہے انحصار والا جملے کا حصہ جو اکیلا انحصار کرنا لازمی ہوتا ہے فار اگزامپل سکرین پہ آپ لوگ اگزامپل بھی دیکھ رہے ہیں آل دو یہ سبارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے ای نیڈڈ مور سلیپ ہاں انہی مجھے زیادہ ضرورت تھی انہی مجھے ضرورت زیادہ تھی سلیپ کی یا نین کی یہ کیا ہے ڈیپینڈنگ انحصار رکھتا ہے کس چیز پہ آل دو اور باقی فکرے پہ اور اس کا کامہ کے بعد والا جو پورشن ہے یہ اکیلہ بھی فکرہ کمپلیٹ ہے اور اوپر والا کلاس وہ کیا ہے انہی حصار رکھتا ہے اور نیچے والا یعنی آئی ڈیڈنڈ وان ٹو بی لیٹ فار سکول یہ انڈیپینڈنٹ کراس ہے آزاد ہے اپنی حیثیت خود برقرار رکھ سکتا ہے یہاں آل دو جو ہے وہ آل ریڈی میں بتا چکا ہوں سب آڈینیٹنگ کنجنکشن کی مثال ہے سب آڈینیٹنگ کنیکشن کی مثال ہے اسی طرح ترڈ جو کنجنکشن کی ٹائپ ہے کوریلیٹو کنجنکشن کوریلیٹو اردو میں اس کی کنسیپٹ کو سمجھے ہم نزبتی چیز کو کہتے ہیں ہم نزبت کو کہتے ہیں یا لازم ملزوم کو کہتے ہیں یا انگریزی میں اس کو انٹر ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں یعنی ایک کے آنے سے دوسرا لازمی آئے گا ایک کے لکھنے سے دوسرا لازمی لکھو گے اس قسم کے جو یا ایک دوسرے سے وابستہ الفاظ جو اردو یا انگریزی میں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ کو ریلیٹو کنجنکشن ہوتے ہیں کیسے کو ریلیٹو کنجنکشن ان کی دیفنیشن آپ لوگ لکھ سکتے ہیں یعنی کو ریلیٹو کنجنکشن آر سیٹ آف ٹو آر مور ورڈ دیٹ آر آلویز یوز ٹوگیدر جو کہ ہمیشہ اکٹے استعمال ہوتے سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ تعلق کو شو کر سکے بیٹو پارٹ سف دی سینٹنس یعنی ایسا سمجھے سینٹنس کے دو حصے ہیں ان دو حصوں کے درمیان تعلق جوڑنے کے لئے یعنی یہ الفاظ لازمی استعمال ہوتے ہیں تو ایسے الفاظ لازم ممزوم بھی کہلاتے ہیں یعنی انٹر ڈیپینڈنٹ ورڈز بھی کہلاتے ہیں یا یہ اصل میں گرامر کے لئے آسے کو ریلیٹیو کنجنکشن کہلاتے ہیں ویدر ایڈ سیٹر اب فار اگزامپل ایسی ٹیبل میں آپ لوگ ایک اگزامپل ہے بہت ہی آسان نائیدر سارا نار ہر سسٹر اس ویری ٹال یعنی یہاں پہ نائیدر اور نار جب نائیدر آئے گا تو نار بھی لازم آئے گا کیونکہ ہم اس کی ڈیفینیشن ایسا کر چکے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں ایک دوسرے پر اس کا اتنا انحصار ہوتا ہے کہ ایک کے لگانے سے دوسرا بھی لازمی لگاؤ گے نائیدر سارا نار ہر سسٹر اس ویری ٹال تو یہاں پہ یہ فکرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور نار اور نائیدر جو ہے ایک کو ریلیٹو کنجنگشن ہے تو جس نے بھی چینل کو لیفائی ہو اور میمورائزیشن سے آپ نے آپ کو بچائے ٹینکس فارو